اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ کا شمس طبریز یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی ویڈیو میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ انڈیکیٹر آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گا جو کہ ہے ہمارے سائیکلوجیکل جو ہے مارکٹ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہم جو ہے سٹیٹیجی دیکھیں گے کہ آپ ہمیشہ جو ہے آپ نوٹ کیا ہوگا کہ آپ اگر شورٹ کرتے ہیں تو مارکٹ جو ہے آپ چلے جاتی ہے آپ لانگ کرتے ہیں تو مارکٹ جو ہے شورٹ آ جاتی ہے تو ہمیشہ آپ کا مارکٹ مطلب جس حساب سے آپ ٹریڈ لگاتے ہیں آپ کے مارکٹ جو ہے اس کا ریولسہ لے جاتی ہے آپ کو نقصان ہی ہوتا ہے تو یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں اس طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک انڈیکیٹر ہے جو آپ کو بتانا ہے جو کہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہونے والا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کورس جو ہے اسی طرح جاری رہے گا جو لوگ سیکھ رہے ہیں وہ اپنی لائی فیوچر بنا رہے ہیں کل میں نے ایک جو ہے پوسٹ دیکھی ہے جس میں ایک بندے نے مجھے میسج کیا ہے کہ ہم میں نے جو ہے بارہ ڈالر صرف انویسٹ کر کے دو ڈالر نکالے ہیں جو میں نے صرف ابھی کینڈلز بتائی ہیں اگر میں آپ کو اپنی لیپ ٹوپ کی سکرین پر دکھاؤں تو آپ کو یہ پلی لسٹ میں بناتا جا رہا ہوں اس میں آپ کو فری کا جو ٹیکنیکل کا کورس کرا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں ٹیکنیکل کا فری کا کورس یہ کراتا جا رہا ہوں یہ آپ کو جو ہے بعد میں کرنے کو ملے گا تقریبا اگر آپ کہیں سے پیٹ کریں گے آپ کو سو دو سو ڈالر میں کرنے کو ملے گا پھر آپ پشتائیں گے کہ ہم نے جو ہے فری کا کورس کیوں نہ کر لیا تھا شمس بھائی سے تو یہاں سے جو ہے اب میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ابھی تک جو میں نے کینڈلز کا ہی بتایا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ریزیسٹنس ڈسپورٹ کا بھی بتایا ہے نائیٹی پرسنٹ کام ریزیسٹنس اور سپورٹ کا ہوتا ہے جو کہ ابھی میں آپ کو مزید بتاؤں گا ان کے بارے میں ابھی یہ میں نے کمپلیٹ سپورٹ ریزیسٹنس پہ نہیں ورک کیا ابھی اس پہ اور دو چال ویڈیو جو ہے بنے گی کیونکہ اس میں ابھی لوکل سپورٹ الگ سے آپ کو بتانیrd ہے ابھی میجر سپورٹ الگ سے بتانیrd ہے اور سائیکولوجیکل سپورٹ ریلسنگ الگ سے بتانی ہے تو اس پہ الگ ویڈیو بنا ہوگا لیکن ابھی فیلحال میں آپ کو بیسک سمجھا رہا تھا تو بیسک سمجھتے سمجھتے ہی لوگوں نے جو ہے ٹریڈنگ سٹارٹ کر دیا ابھی میں نے آپ کو نہیں کہا کہ ٹریڈنگ سٹارٹ کریں ہاں آپ نے اچھا ورک کیا ہے آپ نے سمجھا ہے آپ نے جو ہے بارہ ڈالر لگا کے صرف جو ہے ڈوجی گینڈل کو یوز کرتے ہوئے دو ڈالر بنا لیاں کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کافی ہیلپفولی آپ کو رہنے والی ہیں لیکن ایکزیکٹلی آپ کو یہ پروفٹس مطلب کے پروفٹس دیں گی لیکن ایکزیکٹلی ورک نہیں کرنے والی ہر وقت آپ کے پاس جو ہے رسپیکٹ نہیں ہوگی اس بات کو آپ نے خیال رکھنا ہے تو اپنی جو ہے کہ ٹریڈ وغیرہ لگا رہے ہیں تو اپنے حصاف سے لگائیے گا دیکھ کے کیونکہ ابھی ہمارا کورس مکمل نہیں ہوا اس میں ابھی بہت سے چیزیں آپ کو سیکھنی باقی ہیں اپنا لاؤس نہ کروا بیٹھئے گا کہ جب تک آپ کا کورس مکمل ہو آپ کے پاس فنڈ باقی ہو آپ پھر پروفٹ اپنے دیکھئے گا بنتے ہوئے دیلی کے کتنے ڈالر کے پروفٹ آپ بناتے ہیں تو یہاں سے ابھی میں نے کینڈلز کا جو ہے کمپلیٹ بتا دیا ہے میں نے ساتھ آٹھ کینڈل بتائی ہیں جو بیسکس میں آپ کو کام آنے والی ہیں اب جو ہے ہم انڈیکیٹرز کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو سائکلوجیکل سٹرکچر جو ہے بیسک آج سمجھانے جا رہا ہوں وہ سمجھاتا ہوں اور انڈیکیٹر بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد کل ایک اور انڈیکیٹر ہے اور ان کو ملا گے کیسے یوز کرنا ہے پھر وہ آپ کو بتاؤں گا تو بہت زیادہ مطلب کی یہ نہیں ہے کہ فری کورس باقی جیسے یوٹیوبر کرا دیتے ہیں ایسے اپنے مطلب کے تھوڑا تھوڑا بتا دیتے ہیں تو ویسے نہیں کرانے جا رہا ہوں جیسے ایک پیڈ کورس ہوتا ہے وہ میں فری میں دینے جا رہا ہوں تو یہاں سے آپ کو سیکھنا میرے حساب سے تو بنتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو تین سو بندہ ہی سیکھ رہا ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میں ویوز کے لیے یہ نہیں سکھا رہا میں صرف ان لوگوں کے لیے سکھا رہا ہوں جو کہ جن کی لائف اگر میری وجہ سے دو سو بندوں کی لائف بن رہی ہے تو وہ لائف بار مجھے یاد رکھیں گے میرے جو ہے وہ کام کی چیز بن جائے گی میرے لیے تو یہاں پہ جو ہے ہم اب چلتے ہیں اپنے ٹریڈنگ کے ہوئی چارٹس پہ ٹریڈنگ ویو پہ میں آ چکا ہوں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا جو ہے میں نے آپ کو بتانا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں انڈیکیٹر میں نے لگایا ہوئا ہے یہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ کیسے آپ سیٹ کر سکیں گے لیکن سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائیکلوجیکل اگر سپوز کرو موسٹلی آپ نے کیا کیا ہوگا آپ کیا کرتے ہوں کہ آپ جو ہے کوئی بھی ٹریڈ لگاتے ہوں گے آپ کی جو ہے ریورسل میں جل جاتی ہوگی تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں آپ جو ہے یہ آپ کو جو گرین کینڈل نظر آ رہی ہیں آپ ان کو چیز کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو آپ چیز کرتے ہیں ان کو ہم نے چیز نہیں کرنا ہونا سب سے پہلے تو اپنا یہ مائنڈ سیٹ کیجئے کہ آپ نے گرین کینڈل کو یا ریڈ کینڈل کو چیز نہیں کرنا ہوتا اگر آپ نے جو ہے لانگ کی پوزیشن اوپن کرنی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ گرین کینڈل بن رہی ہے یہاں پہ آپ جو ہے آ کے جو ہے لانگ اوپن کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ لوس ہو جاتا ہے اگر آپ نے شورٹ اوپن کرنی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ریڈ کینڈل کو چیز کرتے ہیں اور آپ جو شورٹ اوپن کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو پھر یہاں پہ لاؤس ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو بہت ہی مطلب کے نقصان دیتی ہیں ایک تو یہ بات کلیر کر لیجئے کہ ہمیشہ جو ہے آپ نے اگر لانگ اوپن کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے گرین کینڈل کو چیز نہیں کرنا اگر شورٹ اوپن کر رہے ہیں تو ریڈ کینڈل کو آپ نے چیز نہیں کرنا آپ نے اپنا مائنڈ ایسے بنانا ہے اپنا مائنڈ ایک سیٹ کر دیئے کہ آپ نے سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کو دیکھنا ہے آپ نے اگر آپ جو ہے لانگ اوپن کرنے جا رہے ہیں آپ سپورٹ سے جو ہے لانگ اوپن کریں گے سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ سپورٹ بن رہی ہے یہاں پہ میں آپ کو اگر مطلب کے ایک بات اور بھی مائنڈ میں رکھ لیجئے کہ آپ کی ٹریڈنگ ڈیفرنٹ ٹائپ ہی ہوتی ہے ایک دن کی ٹریڈ ہوتی ہے ہفتے کی ٹریڈ ہوتی ہے یا سالوں کی ٹریڈ ہوتی ہے اگر آپ جو ہے ویکلی اوپن کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کے بعد ون ڈے چارٹ اوپن کریں گے تو ایک بات یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ جتنا مطلب کہ آپ پریسائز کرتے جائیں گے اسپورٹ کریں آپ تیس منٹ کا یہاں پہ چارٹ اوپن کر رہے ہیں تو اس کی ایکوریسی کم ہوگی جتنا آپ مطلب زیادہ ٹائم کا ٹائم فریم جتنا زیادہ آپ چارٹ اوپن کر رہے ہیں وہ آپ کو جو ایکوریسی اتنی بڑھتی جائے گی اسپورٹ کریں تیس منٹ والے چارٹ سے جو ہے چار گھنٹے والے چارٹ ہمیں زیادہ بہتر ریزالٹ دے گا اور اگر اسی طرح آپ دیکھیں تو ون ڈے والے چارٹ ہمیں جو ہے چار گھنٹے والے چارٹ سے جو ہے زیادہ اچھے ریزالٹ دے گا تو اگر آپ نے اوپن کرنی ہے سمپل ایک ون ڈے کی ون ڈے کی ٹریٹ تو آپ کے لیے فور اور جو ہے ریکمنڈڈ ہوتا ہے جو کیونکہ بہت اچھے نیوٹر ریزالٹ آپ کو دیتا ہے تو یہاں پہ سپوز کرتے ہیں کہ اگر سپوز کریں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اب اب کے لیے بن رہی ہے سپورٹ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سمپل اگر آپ نے لونگ اوپن کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے ویٹ کریں گے کہ سپورٹ تک ہماری جو ہے اس سپورٹ تک ہمارے جو ہے قریب قریب آپ یہاں سے انٹری لیں لونگ کے لیے اگر یہ مطلب کہ آپ نے شورٹ اوپن کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے انٹری لینی ہوتی ہے جہاں پہ ہماری ایزا ریزسٹنس ورک کر رہی ہوتی ہے اور ایک بات آپ مائن میں رکھیں اگر یہ ہماری سپورٹ بریک آؤٹ ہو جاتی ہے تو یہ پھر ایزا ریزسٹنس ایکٹ کرنا جاتا ہے بریک آؤٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایزا ریزسٹنس ایکٹ کرے گی پھر ہمیں جو ہے اس کی سکسسفل ریزسٹنس چاہیے ہوگی اگر جو ہے ہمارے پاس ہم نے افورٹ سائیڈ میں جانا ہوگا تو اگر آپ نے شورٹ اگر مطلب دیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ سپوز کروں میں ایسے مطلب ابھی لگا رہا ہوں ابھی میں کوئی پیچھے چارٹ دیکھ نہیں رہا ابھی صرف یہاں پہ ایسے سٹ کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھانے کے لئے صرف تو یہاں پہ اگر آپ نے جو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سپوز کرو کرنی ہے یہاں پہ لانگ کی پوزیشن اوپن تو آپ یہاں پہ ویٹ کریں گے یہاں پہ کہ اس کے قریب قریب آپ یہاں سے جب آئے مارکٹ یہاں سے قریب قریب آپ انٹری لیں لانگ کے لئے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلوز بھی کرنی ہوتی ہے اگر آپ انٹرا ڈیٹ ریڈ کر رہے ہیں تو آپ نے پھر یہاں پہ اگر چلی گیا تو کلوز بھی کرنی ہوتی ہے آپ نے یہاں پہ اگر ریزسٹنس ہمارے پاس آئی ہوئی ہے تو یہاں پہ اس کے پہلے پہلے آپ نےختلور کرنی ہوتی ہے لالچ بلکل نہیں کرنی ہوتی کہ آپ جو ہے پھر اوپر چلے جائیں اگلی ریزسٹنس دک دیکھنے لگ جائیں آپ نے جو مائٹسیٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے لالچ جو ہے آپ کو مرو lit دیتی ہے برنہ تو اگر suppose کریں یہاں پہ آپ نےختلور کر دی اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اگر ایک اور آپ نے جو ہے long یا short کرنی ہے تو آپ نے اگلی sport یا resistance کا جو ہے ویٹ کرنا ہوتا ہے یا market کو جو ہے نیچے آنے دنا ہوتا ہے دوبارہ اس جو ہے sport کا ویٹ کرنا ہوتا ہے چاہے market کتنی بھی اوپر چلے جائے آپ نے trade نہیں لینے ہوتی پھر آپ نے جو ہے اس sport resistance کے حساب سے جو آپ نے جو ہے drag کی ہوئی ہے وہ اگر آپ کو اچھے سے drag کرنے آتی ہیں تو آپ نے اسی حساب سے لینا ہوتا ہے اپنا مطلب کے psychological اکثر جو ہے mind جو ہے اس طرح divide کیا جاتا ہے whales جو ہوتی ہیں اکثر یہ کام کرتی ہیں یہ چھوٹے trader کو اسی طرح وہ فساتی ہیں کہ market جو ہے pump اتنا ہو رہی ہے تو آپ نے لالچ نہیں کرنی ہوتی اپنے حساب سے جو ہے وہی آپ نے جو mindset بنایا ہوتا ہے سب سے پہلے trader کو اپنا وہی mindset mindset جو ہے لے کے چلنا ہوتا ہے تو آپ کو hopefully جو ہے psychological structure جو ہے اس کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ basically وہی بتانا تھا آپ کو کہ آپ نے جو مطلب long اب یہاں سے جو ہے اب long open آپ نے کرنی ہے تو یہاں پہ آپ long open نہیں کر سکتے آپ نے wait کرنا ہے resistance کا resistance کے قریب جا کے آپ یہاں سے short کی position جو ہے open کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اگر کریں گے تو یہاں پہ اگر market کوئی ہی پہ rejection مل جاتی ہے تو آپ کی جو ہے trade loss میں چلے جائے گی تو یہ چیز جو آپ کو سمجھانی تھی basic لئے اس کے بعد جو ہے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس جو ہے یہ چل رہا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے RSI RSI indicator آپ جو ہے یہاں سے simple جائیں گے یہاں پہ آپ RSI جو ہے لکھ لیں گے RSI آپ search کریں گے relative strength index ہوتا ہے ہمارے پاس یہ تو اس کو آپ simple لگا لیں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا یہاں پہ اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا میں یہاں سے اس کو ذرا تو یہاں سے آپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ جو ہے آپ کو کچھ نمبریں نظر آ رہی ہوگی جو کہ 20 سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 80 کے درمیان ہوگی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ 40 اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 50 اور 60 اس طرح آپ کو جو ہے نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ basically آپ یہ دیکھیں گے purple line جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو میں clear کر دیتا ہوں یہ والی جو line آپ کو نظر آ رہی ہے یہ basically جو ہے purple line جو ہے یہ RSI یہ ہے ہمارے پاس relative strength index جو آپ کو یہ اس کے ساتھ yellow والی line نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس صرف time frame یہ سمجھ لیں کہ moving average جس کو میں ابھی explain نہیں کرنا جا رہا کیونکہ یہ ہمارے پاس الگ سے ایک topic ہے تو اس پہ بتاؤں گا جب تو اس کو دوبارہ آپ کو اس سے relevate کر دوں گا ابھی صرف آپ نے یہ purple line کو ہی دیکھنا ہے تو اس کا basically ایک جو ہے اس کو پھر compare کریں گے ہمیں ایک اور indicator کے ساتھ ہم RSI کو use کرتے ہیں جس سے ہمیں جو ہے بہت strong result جس سے ہمیں profit profit نظر آتے ہیں لیکن ابھی کے لیے basically میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ RSI ہے کیا آپ کو ایک جو ہے اس کا overview دے دیتا ہوں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ work کس طرح کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو میں اگر دکھاؤں تو یہ purple والی line کو آپ دیکھیں یہاں پہ اس purple والی line کو اکثر ملنب trader جو ہے یہاں پہ 3270 بھی رہتے ہیں جیسے میں رہ رہا ہوں کہ اگر یہ purple والی line جو RSI line ہے یہ اگر 30 سے blow چلی گی ہے suppose کریں یہاں پہ یہ اگر مطلب تقریبہ 50 پہ چل رہی ہے تو یہاں پہ اگر یہ 30 سے blow یہاں پہ 30 ہے اس سے blow چلی گی ہے تو یہ ہمارا buying area بن جاتا ہے یہاں پہ ہم نے buy کرنے ہوتا ہے ہم نے 20 تک buy کرنا ہوتا ہے اکثر مطلب کہ لیتے ہیں 20 سے نیچے ہم نے اس کو buy کرنا ہوتا ہے اکثر 30 سے نیچے بھی start کر دیتے ہیں اس کی buying تھوڑی تھوڑی کر کے ساری نہیں تھوڑی تھوڑی کر کے 20% 30% کر کے تو میں کیا کرتا ہوں میں جب 30 blow گرتی ہے تو یہاں سے اس کی buying start کر دیتا ہوں اور اس کے بعد 20 سے نیچے جو ہوتا ہے ہم اس کی buying کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری 70 سے اس کو sell کرنا start کر دیتے ہوں اور 80 کے بعد اس کو سیل کرنا ہوتا ہے بیسیکلی جو ٹریڈر لیتے ہیں 20 80 کے بیج میں رہتے 20 سے بلو جائے تو آپ نے اس کا strong آپ نے buy کرنا ہوتا ہے اور اگر 80 سے above جائے تو آپ نے جو ہے اس کا sell area بن جاتا ہے تو وہاں پہ سیل کرنا ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کا کام یہی ہوتا ہے جو کہ ابھی کے لیے آپ کو سمجھنا ہے باقی آپ جو ہے آپ سائیکلوجیکل جو ہے آپ کو مارکٹ کا بیہیویر میں نے جو سمجھایا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا گیا ہوگا سائیکلوجیکل آپ کو میں بتا جاتا ہوں کہ ریزیسٹنس اور سپورٹ کیا ہوتی ہیں سائیکلوجیکل سپورٹ اور ریزیسٹنس یہ ہوتی ہے ہمارے پاس جو ایکچول ہم ٹیکنیکل جو ہم نے ڈراغ کی ہوئی ہیں لائنز کہیں پہ بھی اگر ہماری سپورٹ ریزیسٹنس کہیں پہ بھی بن رہی ہیں تو یہ سپورٹ بن رہی ہے تو اس میں مارکٹ اگر یہاں پہ چل رہی ہے تو مارکٹ کے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے سائیکلوجیکل بیہیویر ٹریڈرز کا بیہیویر کیا ہے کیا وہ مارکٹ یہاں سے باؤنس بیہی کرنا سٹارٹ کر رہی ہے تو یہاں پہ دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ بیہیویر کیا ہے اس میں مارکٹ میں تو یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے کیا صحیح لوگ بیہی کرنے کے لیے یا مارکٹ میں فیار ہے لیکن لوگ جو ہے اس میں بی بائنگ کرنے کے لیے ریڈی ہیں کیونکہ کوشی کو نہیں پتا کہ اب مارکٹ کا بوٹم کیا بننے والا ہے یہ سائیکلوجیکل چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ نے نیوز وغیرہ سے آپ یہی چیزیں مائن میں رکھئے اور اس کو آپ سمجھ آگی ہوگی کس طرح کرتا اس کا میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صرف اس میں یہ نہیں ہوتا موووینگ ایوریج کس طرح کام کرتے اور میک دیر کے ساتھ مل کے اس کا کیا کام ہوتا ہے وہ پھر اگلی ویڈیو میں میں آپ بتاؤں گا آج کیجئے تو آپ کو کمپلیٹ ایک کورس سمجھ آتا جائے گا اس کے بعد ساتھ سنتے رہی گا ملتا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ